بھارتی جنتا پارٹی رہی ہے اور جنتا کو بڑھا رہی ہے اس لئے بڑھ رہی ہے ابھی تک لوگوں نے جنتا کو گھٹایا اپنے بڑھ گئے رام نام کے سہارے تو نام لینے نہیں مناسب جنتا چاہتے تھی کہ رام کا نام لینے والا آجائے نشاد راج کا نام لینے والا آجائے اسی کا ساتھ دیں گے اور ستر سال بعد رام کا نام ملیا مہدی جی نے رام کی لئے کام بھی کیا اور دیکھیں مندری بنایا تو جنتا جو چاہتی ہے اس کی لئے لوگ تند تو ہی ہے کہ جنتا کے بھاؤناوں کے انروپ جو دل کام کر رہے اسے راج نیت کہتے ہیں جنتا کے بکا جنتا کے حد جنتا کے سرکشہ دیش کا بکا دیش کا حد دیش کی سرکشہ اور ایک نیا انفرسٹرکچر ہو نیا کر سکرنے والا آجائے اسے کہتے ہیں اور ہماری سرکار یہی کر رہی ہے اس لئے جنتا ہمارے ساتھ ہے اور نشاد پارٹی موڈی جی کے سامنے موڈی جی کے نیتریت میں چنان لڑنا ہے موڈی جی کو پھر سے پیدان منتری بنانا ہے اور بس گروہ بنانا بھارت کو پھر اور سم مل کر انڈیا کی سرکار رہا نا کو جو سیٹ ملے گی بھارتی جنتا پارٹی پرچار کرے گی اور جو ان کے پاس رہے گا ہم ان کا پرچار کریں پرچار کی بات تو آپ کر رہے ہیں سیٹوں کا ڈیکلیریشن کب ہوگا ابھی تک سیٹیں تو کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو پائی ہیں آپ کو کتنی سیٹیں ملنے کی امید ہے مانگ تو آپ بہت رہتے کہ جہاں نشاعت باؤل لے علاقہ ہے وہاں پہ آپ کو سیٹ ملے امید ہے آپ کو کہ مل جائے گی کیونکہ بہت سارے گھڑ بندھن کے ساتھ ہی ہیں آپ کے اب زیادہ زیادہ ایسے ہی مانگیں گے تو ان کے پاس کیا بچے گا ہم تو نشاد راج کے بنسا جائیں ہم نے مانگنے والے تھوڑی ہیں دینے والے ہیں اس جگہ میں تریتا میں نشاد راج نے سینہ دیکھے جیت کیا رام اور ختم کیا رام کے کیبنٹ میں آئے نید بنائے بھگوان رام نشاد راج نے دیکھو رام راج آئے تو آج کے دن میں ہم لوگوں نے اسی دن تائے کیا تھا سبھی پارٹیوں کے دل کے نیتہ تھے اپنا دل ہو چاہے راجبر بھائی ہو چاہے ہم ہوں تو سبھی نے وہاں تائے کیا تھا کہ ہم اسی کی اسی اور سید اتر پردیس میں مل کے لڑیں گے ہم لوگوں کا جو بھی سیمبل ہوگا وہ سب انڈیا کا سیمبل ہوگا چینی ساتھ پارٹے الگ الگ ہم لوگ کچھ نہیں کام کریں یہ ہے کہ کون مجبوطی سے کہاں جتوا سکتا ہے اس کے لئے ہم لوگ رنیت میں لگ کے ان کو دے کوئی چاہ نہیں ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹوں کی کوئی چاہ نہیں ہے نہیں ہم لوگ کی چاہ نہیں راہ ہے ایک طریقے کی راہ تھا کہ کسی بھی سماج کو مان سممان سرکشہ اور سمردی چاہیے تو ہمارے سماج کا مان سممان تو گائب کر دیا تھا مغلوں نے انگریجوں نے لڑکے انہوں نے کانون بنا کجار دیا تھا سرکشت بھی نہیں تھے کیونکہ ارشن سرکشت ہے کانون سرکشت ہے ستہ سرکشت دیتی ہے تو یہ تو جیس کے ساتھ رہے ستائے گئے اب سرکشت بھی ہیں اب سمردی بھی آ رہی ہے دیکھیں مودی جی نے ڈائی ہزار کرو روپے پھر دیا انتہالیس ڈیار کرو روپے تو دیا ہی چاہ سال میں ڈائی ہزار کرو روپے پھر دیا مطلب سنڈہ سٹھ سال میں کانگریج تین ہزار کرو روپے یہ کہ سال میں دیکھو ڈائی ہزار کرو روپے انترہ نیسے سمردی آ رہی ہے لوگ سمردی سال ہی بن رہے ہیں اور مچھوہ سمدائے کے لوگ مچھلی چھتر میں زیادہ کام کرتے ہیں اسی لئے اتر پردیش سروعتم پردیش ہوا ہے تو اس کے مطلب نشادوں کا آئے بڑا ہے پروڈکشن بڑا ہے اس لئے ہم لوگ جس کام کے لئے سماج کو سممن چاہیے جو ملے ہم مودی کے ساتھ اب نشاد راج کا نام نشاد راج کا کھلا نشاد کے گھر جائے کے چائے پینا نشاد راج کے نام شاتید بہون بننا نشاد کے بیٹے کو کیونیٹ میں رکھنا اب اس کو جتایا تھا تین بیدائے آئے پھر ایک نشاد اور ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنے سماج کو سممان دلا رہے ہیں اور سرکشہ بھی ہے پہلے کہتے ہیں کیا اٹھا ملاوہ بندوائے ادھر آو ترہوات ریٹیز بولتے تھے اب سب ادھکاری کرمچاری نیتا بھی کہتے ہیں نشاد جائے بڑے بڑے لوگ بھی کہتے ہیں نشاد تو یہ ایک سممان ہے سرکشہ بھی ہے اب سمردی اب دیرے دیرے لیکن بپخش کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خالی اپنا بھلا کر رہے ہیں سماج کا بھلا کر ہی نہیں رہے ہیں کسی طرح سے چتی بھی جاتیوں کہ آپ نے نام لیے ہیں نائی گوڑ پال پرجا پتی بندکیوٹ ملا کہار کسچہ ماجی مجوار ترائہا جو بھی جاتیاں ہیں کہہ رہا ہے خالی سنجہ نشاد نے اپنا کام کیا ہے اور ان سے نشاد اور سمبندت کوئی کام نہیں ہو رہا وہ تو اسی طرح سے خستہ حال ہے ان کی حالت اگر ان لوگوں نے جاتیوں سب سے لمبے ستہ ہم تو دو سال سے ہیں چھ سال سے مانی یوگی جی ستر سال سے تو یہی لوگ تھے نے تو اگر ستر سال میں ان کا کچھ کیے ہوتے تو ان کا چھوڑتے کیوں کہ دیوار ریکوار باتام تریا بھر راج بھر تیلی بڑا ہی لوہار کھا ہر پال کر دی یہ کہیں کہ چھوڑتے ہیں ان کو ان لوگوں نے جو کہتا ہے کہ جیسا کیا رہتا وہ اسے سب کو سوچتا ہے ان لوگوں نے اپنے سمیں میں جیسے اپنا بھلا کیا وہ اسے سوچتا ہے ہم لوگ دیکھئے آج کے دن میں ہم پہلے بھی ڈاکٹر تھے ہمارے پاس پہلے بھی پیتا جی ہمارے سبیدار تھے بابا ہمارے جنگل کے سپاہی تھے ہم لوگ پڑھنے لکھنے میں تھے ہم تو اسے رننگ پیکٹیسنر تھے تیہیس سال ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جا کے ہمیں جتنا آج کے دن میں ایک مہینے ہمیں سرکار کا تنکہ ملتا ہمیں ایک دن میں ہمارے سماج کے سیوہ ہمیں اتنا روگی دیکھتے تو ہم تو ان کے لئے نیت بنا نہیں ہوتا نیت سے ہوتا ہے نیت بنا کر آپ نے دیکھا کہ راجبال ستر سال میں کبھی صدن میں مچھوہ کے بارے میں کبھی مچھواروں کے بارے میں نشاد کے بارے میں چرچہ نہیں ہوئی اب ہر جاتی ہر پارٹی چرچہ کرتی ہے اٹھارے پرسینٹ آبادی ہے ان کی ہے اب راجبال نے دیکھیا ابھیباسان میں نام لیا کہ وہ سربوتم پردیس ہے نشاد راجبوٹے ہو جنہا ہے مچھوہ کے لیے آنکوش کی تو نیت سے سماج کا بھلا ہوتا اور نیت راجنیت سے بنتی ہے اور آج اسی لئے راجنیت میں آئے نشاد کہ نیت بنائیں اور نیت بنانے والے ساتھ رہیں گے اور نیت کبھی روت کرنے والے کو اٹھا دیں گے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بکھراؤ کی طرف دکھ رہا ہے انڈیا گٹ بندن اس ٹائم ممتب انرجی الگ ہو گئی اور اس کے علاوہ نتیش کمار کا آپ لوگوں نے توڑ لیا اور کیا اتھر پردیش میں بھی اس طرح کی استیتیاں بن رہی ہیں کیونکہ چرچائیں بہت تیز ہیں ہر ایک پارٹی جنتہ کے ہتھ کے لیے آتی جنتہ کے بکاس کے لیے آتی ہے جنتہ کو سرکشہ نیا سمان اور یہ سب ستہ سے ملتا ہے اور ڈبل انجن کی سرکار جو ہماری ہے وہ اتنا کام کر دے کہ بیمارو پردیش ہوا کرتا تھا اب بکاس کا پردیش کہا جا رہا ہے تو آج اتر پردیش بکاس کر رہا ہے اور ڈبل انجن کی سرکار بکاس کر رہا ہے اسی لیے بیہار میں جنتہ چاہتی تھی کہ سرکار کے ساتھ آئے نہیں دیش جی آگیا بڑھائی آنے اتر پردیش میں ڈھیر ساری اور بھی پارٹیاں اور بھی نیتان جو مان چکے ہیں چونکہ یہ جو بپکس جن کا نام لے رہا ہے یہ بٹوے جو کی مٹھو جار جو پھوٹو کی چوا رہے تھے کہ سب بینہ دل ایک برات تھو اور سب دلہ بننا چاہتے تھے دیکھو دلہ بننے والے لوگوں نے کہہ دیں بھائی دلہ کیونے موڈی ہیں دیش کے انہیں ساتھ رانہ افسک ہے تو اتر پردیش میں بھی جس کو ہماری نیتیوں سے لگے گا کہ نیت اچھی ہے جس سمجھ میں آ جائے گا سمجھیں گے جی کو لا رہے ہیں جا ساتھ میں آپ لوگ دیکھیں ہماری نیتیوں سے جو بھی سامت ہو جا جو آتا اس کا سواقت کرتے ہیں ہم لوگ اور مہن جی ایک دلیتوں کی اور پچھڑوں کی آواز انہوں نے جب مہنی کانسی رام آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر جاتی ہر دھرم میں ایک نیتیت پیدا کیا اور اس کے نتیجہ رہا آج جو کام ادھورے ہیں کانسی رام کے وہ آج کے لئے ہماری موڈی جی پورا کر رہے ہیں تو جب ہم ان کے لوگوں کا کام پورا کر رہے ہیں جو ان کے ادھورے سپنے ہیں تو ساتھ بھی آ سکتے ہیں سمائے آنے پر بہت بہت دھنیواد خنجر نشاہد جی نے بہت ساری باتیں کہیں اور صاف طور پر کہا کہ ہم لوگ دلیتوں کے پچھڑوں کے سپنے کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں تو مائے وطی جی بھی ہمارے ساتھ سمائے آنے پر آ سکتی ہیں کیمرمن روہد کے ساتھ سیما ابنقوی بھارت سبچار لکنو